تمام صحابہ دے اندر بھی ایک صحابی رسول ہے جب وہ اللہ دے محبوب نے قابضی اندر کھڑ کے اللہ دے کلو منگے خلیل نبی رب دے کھڑ دے وچھ کھڑ کے منگے اور سون پاک نبی نبی اللہ دے کھڑ دے وچھ کھڑ کے منگے ایک مراد خلیل اللہ ہے یا مراد حبیب اللہ ہے ایک مراد خلیل اللہ ہے یا مراد حبیب اللہ ہے مراد خلیل اللہ گونن مراد حبیب اللہ گونن انبیاء بھی صفت اندر بھی ایک اللہ دے محبوبے تمام صحابہ بھی صفت اندر بھی ایک صعفات نبی دے غلامے عام غلام نہیں ایک او غلامے جنہ دے متعلق حضور نے قابضہ غلاف پکڑ کے فرمایا عرش والا اس وقت مکت المکرمہ دے اندر نو جمانے لی ایک عمر ابن الخطابی لیا عمر بن حشامی عمر نہیں عمر بن حشامی اللہ اینا نو نے بھی چو ایک دمی قوتہ فرما جا اللہ نے فرمایا سونیاں بے شک ہوئے ہیں ایک عمر بن خطابی لیکن ایک غیرت مندی دیا دولت مندی دوس غیرت مند کینے یا دولت مند کینے مرمین اللہ نے کوئی دولت مندی ضرورت نہیں میں کوئی غیرت مندی ضرورت ہے جب اللہ نے اللہ کے محبوب نے آپ سے رب دے پیغام سنا تو پھر حضور میں دولت مند نہیں منگیا غیرت منگیا اللہم اعیز لکھ اسلام عمر بن خطاب اللہ دین بھی عزت وقت ہے اسلام بھی عزت وقت ہے اسلام بھی بخار وقت ہے اسلام بھی شان وقت ہے اسلام بھی شان و شوقت وقت ہے اللہ میں کوئی خطاب تا بیٹا حضرت عمر اتا فرما سجروں تسنا اے جانا کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو کابیدے بھیج منگے تو حضرت عمر اتا کی براہیم علی اسلام نے تیرے میرے پاک نبی کو کابیدے ویسے کھڑ کے رب کو منگے خلیل پاک نے کس مقام سے کھڑے ہو کے منگے کس وقت منگے اور کیوں منگے کس وقت منگے کس وقت منگے کس وقت منگے کے سرگل قرآن جائے خود خالق کے کائناس نے اپنے یار کو حکم فرمائے اپنے دوست کو حکم فرمائے اور دوستوں نے سجدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ عبراہیم اللہ خود فرمائے حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ اپنا دوست بنائے اپنا جار بنائے سجن بنائے وفادار بنائے یہ کو خود خودا اپنا دوست بنائے دوستا کیا مقام دشاہ اللہ نے سارے معلوق اپنا حبیب بنائے اپنا حبیب بنائے اللہ نے حکم فرمایا میرا یا جی اللہ میرا اپنا گھرد بنائے کیا فرمائے بھائی میں اللہ کا گھرد بنائے حضرت عبراہیم علیہ السلام اینی کے تبزیر کے اللہ سے یہاں کری جاگے تشروع دیں گے نہیں خالے کے کین آپ نے فرمایا یہ میرے خلیل سلام علیہ السلام جی رب جلیل سلام علیہ السلام فرمایا میں اللہ تا گھر بڑھو کعبہ بڑھو بیت اللہ بڑھو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارض کی تبینیاز اللہ حکم دی تعمیر کھین دیئے گھر بڑھے نہ خوابہ بڑھے نہ بر میرے اللہ میری ایک درخواست ہے یا درخواستہ قبول فرماؤ چاہ یا نردے بابا جود یا نردے بابا جود اللہ کریم نے فرمائے اے میرا دل دا دس دس ہے سیدہ کہجیاں مطالبائے حرمہ بے نیاد اللہ آپ جانوالائے میں کلے سیدہ دھر کی میں بڑھاوا گلے کعبہ کی میں بڑھاوا اللہ کی چاہ چاہمان دیوی تا ضرورت پہنی ہے گارے چاہمان دیوی تا ضرورت پہنی ہے مزدور دیوی تا ضرورت پہنی ہے اے میرا سوڑا اللہ جے کر اجازت دینے تھا میں اپنے ماں ہے جبی میں اپنے نور نظر میں اپنے لخت جگر میں اپنے من بھاڑا ملے تے سوڑے پتر حضراتِ اسماعیل با گنار لا گھنا اللہ اصدو ہے باب بیٹا را لکے تے تیرا دھارچہ بڑھا ہوا حالے کے کائنات نے فرمائے میرا یاد میرا خلیل اینے چاکھا رو میں رب بھی اینے جانا تُصدو ہے باب بیٹا را لکے تے میں رب دی توہید دی یونے مرشتی بڑھا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں آنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والوجات ملیے فرمینا میں نے سوڑا بچڑا سبحان اللہ جی اب بہدور فرمایا آونا اللہ والحکم دیگے کیا کہ میں نے بھی لیے اصدو ہے باب پیٹا رل کے اللہ تکار بنا لے سبحان اللہ اگلی گل تک نہیں مجھنا وہ ایلہ دا موضوع نبی اسمیل گارا پاک کی میں چانے والاللہ دے پاک خلیل او مقام ابراہیم والے پتھر دے کھڑتے ہیں او پتھر لے فبردہ کی میں گھنویں دا باروکی میں بھنویں دا والاللہ دے پاک خلیل آپ دے سلنا او پتھر کہنا سی اندیان صرف دیوے گارے کو کھنے اندیان پتھر خود بخود خود کے حکم علیہ جھوڑ جائے ہیں اللہ اللہ دے نبی کہا یہ بڑے نیان پتھر خود بخود او پڑے آپ جھوڑ دے اندیان جنہ پتھر خود بخود اندیان گوب ضرورت نہیں پھئی ڈرم رکھ ہمیں ضرورت نہیں پھئی پتھر جائے رکی میں گھنویں دا وال گھن دا وال گھن دا گھن دا س Klar گھن ہے س س آ س س س آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا گھر پڑنا شروع ہو گئے مستر کانے تے مزدور کانے انجینئر کانے تے نقشہ چاہ کے عمر والا کانے سجڑو انجینئر خود رب زل جلالے نقشہ چاہ کے عمر والا روح الامین سید الملائک آئے اور گھر دے بڑا مر والا کانے محنت کان والا مزدوری کان والا کانے مستری بھی اللہ دا نبی ہے مزدور بھی اللہ دا نبی ہے بلکہ دے دھریا نہیں آنکھو مستری بھی بے نسلتے بے نسالے مزدور بھی بے نسلتے بے نسالے یا گھر بیاں پر دے اے بھی بے نسلتے بے نسالے گھر دا مالک بھی بے نسلتے بے نسالے جہیں گھر کو آ کے رنگ لائیا اور سنا مضمی بے نسلتے بے نسالے آنا یا رسلو مستری کانے خلیل اللہ مزدور کانے زبیہ لائے جہا گھر بھی بھر دے اے بے نسلتے بے نسلتے بے نسلتے بے نسالے گھر دا مالک جلیل اللہ جہیں گھر کو آ کے رنگ لائیا اوہ سو حبیب اللہ ہے سجنوں گھر مکمل تھی گے پر میں نے آمید اللہ لاغ رہی گھر کو رل کے دیکھوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بار بار اللہ دے گھر دے اگے سجے کھپے مینے دے دینی انتے دونتے بھی ہل میاں ہیک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ترے چار پنچ چھی دفعہ نہیں ہاتھ دفعہ اللہ دا خلیل مینے ون ون دے دیا سجنوں کی بات دینی اتنا باروں نہیں پھر دے ایگا لوٹے دیا دیا کوئی کمیدہ نہیں رہ گئی نہیں قسم بھی کوئی اجنا بیلا خامیدہ نہیں رہ گئی دیکھا دا سائی کئی پاسو اگر دے خامی ہوئے گا دو دو چکڑا جب نبی بڑا ہے ان میں خامی رہ سکتی نہیں تیرے میں نے گھر مکمل کی گئے اللہ دے خلیلے ساتھ جکر لین ساتھ جکر لین رب دے گھر کو دے گھر واسے خود خالے کے قینات نے فرمائے میرا یارا تُو دہی دانوں چکڑا دا میں نے دیکھا کوئی سیل کچھ دیکھ کی دا کہنی ہے کہیں پاسو کوئی تریر دا کہنی ہے کہیں پاسو کوئی خامیدہ نہیں رہ گئی اے تیرا بار بار چکڑا میں اللہ کو اتنا پسندہ آگئے میں تیرا ہینا ساتھ جکرہ کو اپنی خاص اور خاص عبادت تھیا پڑھ رہنا مشرم کوئن کے مگرہ بتا کر شمار کوئن کے جنوب بتا کر ساری دے ساری کئنات دو دے اگر اے عبادت تھیونی ہے تا ای بھائی تھیونی ہے تا ہی کہیں جہاں ہو سکتی نہیں ساتھ جکر جو لین رب دے خلیلے اللہ فرمائے جے ساتھ جکر لین انہا ساتھ جکرہ نمہ ایک توافرہ چھڑے جب تک آجی آنکھے سے تیری سنت ادا نہ کرے میں خدا حج بھی قبول نہ کرے دنیا جہان کے عبادت مل سن لیکن توافر والی عبادت صرف رابط گھر مل دیئے گھر مکمل تھی پھر میں نے ابو جی جی میں نے سونا پہتے پھر میں نے سا دیکھو میں نے کپڑے میں گھارا لگایا ہے ہتھوں میں گھارا ہے سردے تھال جو ساتھی رکھیں وہ درہ چہرے دے بھی گھارا ہے ساری مبارک لاندھی پہ یہ کچھیں 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 پھر میں ہاں انہیں بھی گھارا لگا ہے اب جے کر اجازت میں ہو تو میں درہ کھارا بنیاں مصل کتیاں وہ کپڑے بدلائیاں جو کا پڑے گھار آئی ہے کھارے کتنا پڑے آئی ہے صفا اور مروعہ کے اوپ آئے ہیں انہیں درمیان بی بی حاجرہ بھگزہ کھا رہا تھا نہیں نہیں خواب زمزم جو چشمیں سام رہی تھے انہیں نا علی گھارا ہے پھر میں نے بہت روانی نا اگلی گھر سن جملے سن کے لطف دوست اللہ دے پاک خلیل نے اجازت دے دیتی ہے اللہ دے نبی جو رے کیاں کو نبی نے نبی کو اجازت دیتی ہے خلیل اللہ نے زبی اللہ کو اجازت دیتی ہے جہے میں نے اللہ دے خلیل اجازت دے بیٹھے والغرق لدے خلیل نے کعب پاکوں دیتھے اکھا میں جو آنسوں آگے والآسمان لے پاسے دے دن اکھا میں جو آنسوں آگے نے بار بار کعب کوئی نے دل بار بار نبوت والا چہرہ دی اسلام دیتا پھوٹھے نل آخر کار جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل پاک دورتا جو دیتھے بثوں کرے ہو کے سالے جامارے نے درد پرے لے دیتے نال ستے نے خلیل دکھے جو آنسوں رو کے فرمینے یا اس باری لطان اے مینا جن جینے اے جنڑیاں مارے اے مینا سوڑا پتراں پورے والا پورے والا اے مینا من بھاملا چمکنے چہرے والا نورانی پیشانی والا آتا سوئی واپسا والا حضرت اسمائیل علی اسلام واپس والے بر میں نے اببا جی اجازت بھی آپ دیتیے میں مل سادھ بھی آپ دیتے میں میں کو کپڑے نینے پدلا مانی تے غصر نینے کھرانی تا خدا دی قسم خلیل پاک نے فرمے ہو مینا سوڑا پترا اے گالوں تے کو سادھ کی تے میں میں بھی مزدوری کی تیئے تیتینی مزدوری کی تیئے میں بھی مزدوری کی نردہ حق دارا تو بھی مزدوری کی نردہ حق دارے آہ مینا پترا کپڑے والا پدلا ملے حکمے پسینے سکرنوں پہلا کہلے مزدوری بھی مزدوری بھی مزدوری دیدہ فرمینے تادا تادا کم فینل کی تیزے آہ میں مدتا تو آمین تاک آہ اللہ جال یاد رکھے ایسا نے نبی پھر منگے نہیں ہے خلیل نے منگے تو جلیل نے عطا فرمائے اللہ فرمینے ابا جی منگے لیکن ابو جی منگے کیا ہے رب کرزو منگ دیو مزدوری کہ انسان بھی مزدوری دنیسے کی تھی اللہ دیل ازادی خاطر بھی نیاز تا گھر پڑے سے رب کرو مزدوری مگو پھرمینے پتری تھا ہی تا چاہتا ہوں یہ منگ دیو اتھو میں منگ دے دیا جب یہ منگ دیو خلیل باک نے فرمی میرا بیٹا آم میں منگ دا تو آمین دا خلیل باک نے ابا جی کیا منگ دے دو خلیل باک نے پترا سنو خلیل باک نے پترا میں منگ دا نہیں آج میں صرف منگ دا نہیں میں صرف دامن نہیں پھیلانا آج میں راب دے خزانے کو لٹنے راب دے خزانے کو لٹنے اتنا لٹنے اتنا لٹنے آج میں اللہ دے خزانے کو خالی کرنے حضرات اسمائیل باک گول بے فرمینے ابا جی چوڑنا طبقہ دی چینہ دی مخلوق رل بنے قصیب مخلوق بھی رل بنے لطیب مخلوق بھی رل بنے ساری دے ساری کے ناتی مخلوق رل کے اللہ باک دے خزانے کو لٹنے لٹنے لگنے لٹنے دیا لٹنے دیا لٹنے والے تب موکس لگ دی قیامت دا آسکتی ہے سورے ہاں او کریم دے خزانے دی مقی ہو جی تیمی کبھی دے نہیں آسکتی ہے سلحان اللہ خلیل باک نے فرمایا میرا پودرا سن پوچھو دا صحیح میں رب دا خزانہ کی میں خالی کرنے بھجرہ نہیں فرمایا میرا پودرا رب دے خزانے دی اندر حکلالے رب دے خزانے دی اندر حکلالے ہیک ہیرہ ہے اللہ نے اوہ جنا لال بڑھا ہے اوہ رب دے خزانے تک دل میں رب دے خزانے دی روئے اس سالے مقصودے کائناتے فرمایا اوہ میرا بچہ آج میں سونا چاندی دے لال دے ہیرے سونا محبوب دا کلمہ جو پڑھ دے نہیں ہوئی ہے سوائے مرزایہ میں کوئی بھی آ یہاں اے آکے کے میرا عقید ہے کہ جو نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں یہ سونا نبی دو بعد اللہ دے خزانے میں جو بھی آنے نبی ہے بولو تو صحیح ہیں جیڑا آکے ہے وہ پہلے تر جیدہ کافر دے بیمان ہے یہ نا یہ نا اے عقیدہ ہے جیڑا اے آکے کے سن نبی دو بعد اچھا بھی آئی اللہ دے خزانے دے ایک نبی ہے وہ پکا مقبت کافر دے بیمان ہے اللہ دے قسم جا کے پیادان سونا مدنی سرکات بھی حدیث بھی ہے یہ اللہ دے قرآن بھی ہے یہ سونا ہی کوئے آخری ہے اندو بادوی یا قیاس گیا وہ آخری نال کہنا ہے باوی سپارہ پڑھو جائے اللہ خراب نتیبے دوالہ اللہ برے بچوں کو بامل حافظ قرآن بڑھا اللہ میرے بچوں کو بھی نیک بڑھا بے آمین آکھو اللہ بے اولادہ کو نیک اولاد دے رہے اللہ بے رزقہ کو رزقہ حلال دے رہے اللہ مصیفہ زدہ جب مصیفہ کو دور کرے آمین اللہ بھو گائی خالے کے تائنات میں قرآن کریم دلنا ایمان فرمائے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بما جان محمد الاما احضر من رجال اولادہ کو رسول اللہ و خاتمن نبی جیلییییییییییین اللہ فرمائے اللہ فرمائے میرا سوند محمد کریم تُو نے مردہ کی جو قیدہ پانی ولہ کیل رسول اللہ لیکن اللہ رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ اور آخری نبی ہے لفظ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ بِالتَّشْرِیدَ اللَّهِ مَحْبُوب نے اپنے صحابہ کو آب سنا دیتی ہے حضور نے فرمایا اوہ میرے صحابہ سنو جی ارسول اللہ وَمَنَا جَا اَجُّهَ النَّاسُ اِنَّا رَبَّكُمْ رَاحِدٌ وَبَاعِكُمْ رَاحِدٌ وَنَبِيِّيَكُمْ لَا نَبِيِّ حضور نے فرمایا اوہ لوگو جوڑا مُنڈھ بُریان آدمان اسلام بھی ہکو ہے جوڑا جید اسلام بھی ہکو ہے میں جوڑا آخر زمان نبی بھی ہکو ہاں حضور نے فرمایا لا نبی یبادی یا نبات بیا کوئی نبی نہیں آسکتا صحابہ نے ارکتی یا رسول اللہ اگر کوئی تابع کر رہی جا کوئی آنکھ ہی جا کے میں نبی ہاں حضور نے فرمایا میں آج فیصلہ کی تھی لینا ترمزی شریفی حدیث ہے حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونَ فِي اُمَّتِ فَلَاسُونَ كَذَابُونَ دَجَّالُونَ کُلْهُمْ يُزْعَامُونَ اِنَّهُ نَبِيَ اللَّهُ وَأَنَا خَابَ مَنْ نَبِي جَنَا نَبِي جَبَادِ حضور نے فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا نبینہ دے نبی نے فرمایا رسول نے فرمایا اولین کے آخرین دے سرداد نے فرمایا حضور نے فرمایا جائیں میرے بات نبو پہ دعویٰ کیتا فرمایا تجالونا قدابونا کُلْهُمْ سب سے سب تجال سے قدام تھی سکتے لیکن نبی نہیں ہو سکتے لا نبی جب آدھی میرے بات نبی نبی نہیں آسکتا حضور نے فرمایا سنو سنو اگر ہاں کوئی نبی آسکتا ہوتا تو کون نبی ہویا بشکا شریفی حدیث ہے حضور نے فرمایا لہو کہا نبو پہ دی نبی جلللہ اگر میرے بات نبو پہ دعویٰ خطاب نبی حضور امد نبی ہو سالہ حضور 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 میں اللہ نبی جب آدھی میرے بات بیا کوئی نبی نہیں آسکتا پر میں نے کترے میں او مگدا سو رہا جو رب نے خلا نے دی یہی کھو او دے نال رب کی یق بڑھا یہی کہیں سنے نبی کو رب بنا کے او بردہ بیت کو ہڑی تھی کترے کی دوسرے پھر صحیح اللہ نے سدھ محبوب جیاں نہ کوئی بیاں پڑھائے نہ کوئی ہے نہ قیامتہ بن سکتے سدھ محبوب جیاں نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامتہ کھو سکتے کہ میرے آم پر ارفاظ نہیں اللہ در قرآن انتری سپا رہا ہے اس پر پروں جائے برمی بسم اللہ برحمن الرحیم قرآن انترف موسیقی 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 آمین 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 میں نے آپو جی منگو سبحان اللہ میں آمین آتا ہوں خلیل پاک نے منگے فرمینِ حب بنا اے صدب پروردگار اے صدب پالنہار وَبَعَسْنُ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ گھر میں بڑھائے ایم دے آباد کرنکی تے رسول بھیج دےو اگر پچاس سکتوں دے اگڈال کرن چاہے اولید یہاں پسوہ کرنکا اگر پچیوں نہ پچیوں نہ بولیں میرے سارے پیراں بیٹھو سارے پیراں بیٹھو سارے پیراں بیٹھو میری قرآن کی آیات کی روح ہوئے ہو سمجھو مذہبی دسو بار تو ہٹ کے جماعت لے والدو ہٹ کے اللہ دا فرمان حکم خدا بندی اور اللہ دے خلیب دی دعا تدیکھو اللہ دا فرمانے ربنا اے صدا پروردگار و بانس کی ہم رسولہ اللہ دھرمائے برائے رسول بھیج دے رسول بھیج دے میرے قلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو حت دا بندہ خلیب بھاپ فرمانے اللہ گھر میں بنائے نبی تو بنا کعبہ میں بنائے رسول تو بنا اللہ بیت اللہ میں بنائے ایدہ مولن بھی تو آپ جا بنا اور قلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو خلیب دی دعا تے غور دا کرو خلیب دو آدے میں نے اقید دی ترجمانی ہزارہ سال پہلے فرما چھوڑیے خلیب بھائیو خلیب بھائیو ربنا و بعت فیہم رسولہ صدا پروردگار او رسول بھیج دے رسول بھیج دے اللہ دی کا سنچا جب آدم پھیجا حکومے میں جو پہلے مجودوں میں اللہ بھائیو سمجھو کیا سونے پاک نبی اپنے ہی زہری بجود مقدس سنال پہلے بجود سوال ہے بھائی کیا اللہ دے محبوب ہو ہی اپنے زہری بجود مقدس سنال پہلے بجود سنال پہلے بھائیو کینات سے انخانیتا وجود نہا آدم علیسلام تی مجدی موجود وقت جو اللہ نے مجدی جوائی مختلف مقام مازون اجن کو پانی تی مجدی آنپس جنہا ملے نہا نبی فرمائے میرا نور نبومت پہلے لائے 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 لہے لائے 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 لائ فاہ کے بہرین ہمیں شرم و حیاء جہاں نیمہ کی بیٹھیں ہمیں زیارت کر کے ملدی دار کرنے ملدی دار کرنے حضور دیکھے فرمین جابر لگتے کچھ پوچھا پوچھ کیا پوچھ رہے ہیں سبحانہ لگتے کچھ پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اردن یا رسول اللہ کی اجادت آپ دے ریتی ہیں آیا واقعی میں پوچھانا کیا فرمینے سونا میں اے پوچھنا آپ قدر کلو نبیے نے کتنے عرصے قلو نبیے نے خونے باق نبی نے فرمایا او میں نجابر یا گال پوچھتے میں قدر کلو نبیہ یا سونا کیا گال پوچھتا اور حضور دیکھ نبوت والی رسالت والی معصوم زبان و میں جانت قوانی الحوا انہوں ہوا اللہ وحیوی و غابی مستا کو زبان دو فرمان جاری تھے حضور نے فرمایا کنتو نبیہ ہوا آدم بین الگا کی وقتی جانتو نبیہ اور میں نے ایمینا جابر اجر حضرات آدم دا وجود مقدس گلکارے دنہا میں پہلے نبیہ حضرات جابر پاک نے مطر کی بھی یا رسول اللہ اللہ نے جودہ تب کبھی کہنا تھی مخلوق جو بڑا ہے سونے آر رب نے ثابتو پہلے کیری شہ کو پیدا فرما ہے ثابتو پہلے کیری شہ کو بنائے حضورت یابید ہے اللہ ما اشرف ولی تھانی ثابت نبی نشو تیب جنر حدیث پاک نقل فرمائے حضورت جوابی تا اول ما خلق اللہ نوری ایمینا جابر ساری کے ناتی مخلوق دو پہلے اللہ نے تیرے نبی دنور بھی تقریق فرمائی اللہ 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 سارے خلافہ سارے خیدری سو میرے بھائیو سونے پاک نبی صلی اللہ 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 سارے خلق نبویت سبتو پہلے انسان نہن غنات نہن خرشت نہن ایناد دا وجودنا یا خدا یا نبی دنور اینا خلق دیالے خلیل پاک نے فرمائے اللہ سارے خلق ربنا وقع سیہم اللہ اللہ باقام یربانی فرما گھر میں بڑھ ایند عباد کر کتے رسول بھیج گئے جراب حضرت اسماعیل علی اسلام نے عرض کیتی اببا جی کینہ رسول پہ منگ دیو آمی جو پہ لے کینہ رسول پہ منگ دیو رسول در سو تی رائن سون ایند کینہ رسول پہ منگ دیو پر میں نے بومنہ سون بچنا میں دا او رسول بیا منگ دا جنہ رسول دی نبو و تی رسال تی کمال تی جمال زیوت صورت علم مقام درجات تقدس حضمت عزت ریفت اللہ پاک نے اتنی منوائی عالم ارواح دی اللہ نے اپنے یار دی اپنے حبیب دی اپنے محبوب دی نبو و منو من دی خاطر عالم ارواح دی سار سار نبیان دس خط کروا گی دے نبی گال پرو قرآن پہلا سپارہ ہے تری سپارہ ہے آخری رفوع پہلی عیاس مبارک ہے ایک بند آدھے یار ایو بند وعدہ کرن ان سامنے اگر ایو چھڑے دل آس ایو گلا آس دے ایو وعدہ تھی گے پکا وعدہ تھی گے نا ایک بند آدھے کوئی قوان نہیں منگ دے دس خط کھا او دس خط ہی در وعدہ کھو ایو قرآن دے آیات مفہوم آسان کھنی خاطر لفظ لائے ورنہ قرآن ہے جی لفظ نہیں کہ اللہ فرمائے لکھو ایک قرآن ہے ایک قرآن ہے تری سپار ہے خالق کائنات نے عالم اروع بی اندر حضرت آدم اری سپ یار گل ٹھاندی نہیں آنکھ خالق کائنات نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل آج خاص خاص اجلاس ہے عالم اروع دینا دو اجلاس دینا دو اجلاس دینا اللہ فاق نے دو اجلاس منگ بائے پہلے اجلاس دینا نبی آئے رسول آئے صدیق آئے شہید آئے ولی آئے قدوب آئے غانس آئے عبدال آئے 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 پر آئے آئے سجد آئے قاتل آئے مقتول آئے ظالم آئے مظلوم آئے جھوٹے آئے سجد آئے ساری دے ساری آدم الاسلام دی ذریعت آگئی جرہ آگئی تو اللہ خریم نے فرمایا اے کمیم بنی آدم من ظہور ہم ذریعت ہم و اشند ہم آئے انکو جئن حل سب رب کم خل آئے خل ایدس سو میں سنا پروا دگا رہا یا کہنا سار دے سار رل کا جواب آئے آئے پر آئے آئے سجد آئے دشمن مومن آئے منافق آئے سب دیا روح بول بیا اللہ تو صدا پروردگار تو صدا خالق مالک اجلاد دکار بھئی ختم ہو گئی اللہ بات نے عالی میرے وعد نتو جائے اجلاد تست اللہ فرمائے جبرائی اعلان کر بلکہ ساد ساد کن نا کو جنہ دکول نبو وقت تکٹھوئے جنہ دکول نبو تکٹھوئے بیا سارے دکھ ممنون ایمان والا آدم والی سلام جنہ جتنے نبی دنیا دے آمن سارے سارے نبیاں روح اللہ دے کال یعنی عالم مجود اور اللہ کریم نے کیا کی در میرے لے پاس دیکھو لوگ نور تا نور تا ستیج بنی ہویا اس ستیج دے میاں کانے نور اللہ نور نور کر نبی اندہ نبی رسول اندہ رسول روح مبارک نور ستیج لگ یعنی سارے سارے نبی اندہ روح اندہ مجود اور اللہ کریم نے فرمائے کیا فرمائے فرمائے وَإِلْأَخَ لَلَّهُمِ سَاقَ النَّبِ جِينَ لَمَا آتَي زوج آتَي رسول مزال رسول محق مصدد قل لما معكم لijkظ ممن نبي ملت القراب اعطر ون فأخض بلjon salary وَسَذْتُونَ اللہ علیہ وسلم 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 کائنات نے صادقوں میں کول اقرار کروا کی دیا اور میں نے اببا جی منگو خلیل باگ منگے رب میں وغان کی مرسولہ اللہ سیاں گھر میں بنائے اندھی آباد میں کسے رسول بھیجے سونے کریم اللہ فرمایا امیدہ یارہ منگیا جو لیمے اللہ دیجے نا خلیل باگ پور پہ اللہ باقا ہونو تونیم تو مگداری ہے میں دینداریاں آج جنابی نے منگاں دیواری آئیے اللہ اپنی مردی نہ نہ بھیج جی میں مائیا کھاؤں اے بھیج اللہ آج اپنی مردی نہ نہ بھیج جی میں مائیا کھاؤں اے بھیج اللہ فرمے دیو میرا دوستا تو کی میں جانے مرمے میں اللہ میں مزوری کی دیئے میں کودا مزوری میں لگئیے جنہیں ہتنے ہتے لیاں دائے مقامیں دنیا دارے شمجی مقابلہ نہیں کر سکتا انہیں پتھر جا 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 اللہ باک خالی ورمین یک لکھاندی نہیں اور رسول بھیج منہم 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 اور رسول بھیج اسماعیل پاک رچوں اگلی دل سرو اللہ فرمائے سیمے جکرے خلیل پاک بول گئ اور میں نے اللہ ترائے منصوبے لگئی دیکھائیں جسے صحیح قرآن ہے ترائے منصوبے لگئی دیکھائیں اللہ میں آپ اور دا ذنہیں لان سکتا نہیں کیوں ہوں کونی شان ورال ورائے اللہ میں سیندہ مائیان ذنہیں آپ اور لا چھوٹ اور ترائے منصوبے کہہ رہے ہیں دنیا والا منصوبے سنو خلیل نے پہلا منصوبہ لسے یا طلوع علیہم آیاتی کا اللہ جلد نہیں گھر دنہا ونے ترے کلام تے تلاب تاں کرے آیات پڑھ پڑھ کے سناوے قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے سیادرہ سنو کرنے اللہ یہ منصوبے تھی تکمیل تک یہ منصوبے کو پہ تکمیل تک پوچھا ہم لے سب قرآن آیاتاں پڑھ کے بات نہیں کرنے جڑا گھر سناوے وَایو علیموہ ملکی دادا بلکے کما اُلکی دادی تعلیم نے لے حکمت نے دنایا دکالیں سکھانے تیجا منصوبہ کے رہے فرمایا وَایو زلکی ہم سونیاں جنان او رسول تشیب گھنلا سی لوگ پوت پڑھے مجرموں سے کنا ماندے نا لچھے ہوسے کوئی شعب دا مارے آیا کوئی زینہ دا مارے آیا کوئی چھوٹ دے خیر باگدہ کٹیا ہویا کنا ماندیاں جنیاں جاکے کنا ماندے لچھے ہوسے سونے دے کد ماندے نا سن اللہ اُنہ کو تناکار سمکے توسکار نا چھوڑے بلکے اُنہ کجلیاں ہویاں کو ویودت کی ان نگاہِ نبو عد نال پاک بھی کر چھوڑے سواناللہ نگاہِ نبو عد نال پاک بھی کر چھوڑے چوڑے cathiller رسونو اترہ منسودیں سونے پاک نبی دیتی ذیست کھا تیزنگی دم متعلش رسیت اترہ منسوب تک میل تک پہنچیں سواناللہ جو تھا منسوبہ تو ساظر بخت کرو دلتھرے ہاتھ اٹھاؤں عزیز محطہ اللہ تعالیٰ رحمتہ مزول فرمائے شاد و باد رکھے اللہ پورے قصدے پورے شہدے آپ نے خسوصی رحمت مزول فرمائے عزیزہ محترم ایسا فردہ ساتھی ہے اکترمیٹ آمڈا ایو کچھ کرے ایو کچھ کرے اکم سکھا ہے اکم سکھا ہے سبحان اللہ سلاللہو علیکہ یا رسول اللہ